سلمان خان اور پوجہ ہنگڑے کی شادی دونوں شادی کے حوالے سے بہت بڑی مشکل میں پھسکے کیا دونوں کی اب شادی ہو پائے گی؟ کیا وہ اس مشکل سے نکل کر پبلک کا سامنا کر پائیں گے؟ دونوں کی شادی کے حوالے سے دونوں کو کس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس حوالے سے ساری بات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فرینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ سلمان خان اور پوجہ ہنگڑے ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز ہو گئے ہیں اور بہت جل شادی کے بندن میں بھی بننے جا رہے ہیں لیکن فرینڈ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شادی تو دونوں کی بہت دور کی بات ابھی تو فیلال ان کی دوستی ہی کافی حد تک چاہ رہی ہے کیونکہ شادی کی تیاریاں سلمان خان رشمی کا مندانہ کے ساتھ کر چکے ہیں رشمی کا مندانہ کسی صورت بھی سلمان خان کو پوجہ ہنگڑے کے ساتھ شادی نہیں کرنے دیں گی کیونکہ رشمی کا مندانہ اگر پیچھے ہٹ گئی تو وہ واپس ساؤتھ فرنڈسٹی ہی چلی جائیں گی لیکن بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان پوجہ ہنگڑے کی شادی کی حوالے سے دونوں بہت بڑی مشکل میں پاس گئے ہیں پوجہ ہنگڑے سلمان خان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں جبکہ پوجہ ہنگڑے کی فیملی کسی صورت بھی سلمان خان کو ایسیپٹ نہیں کر رہی پوجہ ہنگڑے کا کہنا ہے کہ وہ شادی کریں گی تو صرف اور صرف سلمان خان سے ہی کریں گی کیونکہ سلمان خان کو بہت زیادہ آپسند کرتی ہیں جبکہ پوجہ ہنگڑے کی فیملی جان چکی ہے ہے کہ سلمان خان صرف لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں اور وہ پوجہ ہنگڑے کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے تو فرینڈز یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ سلمان خان واقعی پوجہ ہنگڑے کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں یا واقعی اس کے ساتھ شادی بھی کریں گے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں